اسلام علیکم دوستو میں ہوں رہا ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکی پیٹس مجھے امید ہے آپ تمام بھئی خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کے شوال بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اچھا چل رہا ہوگا اور میں آپ دوستوں کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مرگیاں ابھی تیار نہیں ہوئی انڈوں کے لیے یا پھر جو مادیاں جو ہیں نا انڈے نہیں دے رہی یا پھر کچھ دوستوں کے یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ مادیاں سیرے سے ہی انڈے نہیں تھے تو آج اس ٹاپک کو سوڑا جسکس کریں گے کہ کون سی وجوہات ہیں دیسی علاج انگریجی علاج یا احتیاط کون کون سی کر کے ہم مرگیوں کو جو ہیں نا انڈوں پر تیار کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بریڈنگ کا سیدھن ہے فیبروری لگ چکا ہے اور یہ بہترین موسم ہوتا ہے کیونکہ اس موسم کے اندر جو مرگی انڈے وغیرہ دے گی بچے تقریبا مارچ میں نکل آئیں گے گرمیاں کیونکہ ہمارے پاس ویسے تو دن نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ قابل برداشت ہوتی ہے کیونکہ ہوا ساتھ میں چلتی رہتی ہے اور اپریل ماہ تک ہوا ساتھ رہتی ہے اور ماہ میں در آجانے کی زیادہ شدت ہوتی ہے گرمی کی کیونکہ اس ٹائم لو وغیرہ چلنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اگر بچے لیٹ نکلیں تو ان کے مرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی لو وغیرہ لگ جاتی ہے ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے زہران ہمیں زیادہ فیل نہیں ہوتا لیکن چوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بھی بد ہیتی آتی ہو جائے تو چوزے جو ہیں وہ زائے ہو جاتے ہیں تو آج کل جیسے سیدھا نے ابھی جو مارچ پر بچے نکل آئیں گے ان کے لئے بہترین موسم ہوگا ان کو تقریباً ڈیڑھ دو ماہ مل جائیں گے اور ڈیڑھ دو ماہ اگر چوزے کی خوراک اچھی ہو ان کی دیکھوال اچھی ہو تو چوزے جو ہے نا وہ اچھی خاصی گروتھ کر جاتے ہیں وہ آنے والے جو دنوں کے اندر جو ہے نا وہ گرمی کی لوو وغیرہ بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی ٹھیک رہتی ہے اور موسم کی شدت کو آسانی سے برداشت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ کافی تاری ویسے جو نارمن روٹین کے اندر جو مرگیاں ہیں وہ تو تیار ہو رہی ہیں لیکن کوئی دوستوں کے بعد ابھی تک مرگیاں جو ہے نہ وہ تیار نہیں ہو رہی ہے یا جن دوستوں کو ابھی ذرا جلدی ہے کہ شاید مرگیاں مارچ اپریل میں تیار ہوں وہ پہلے انڈے لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں آج آپ کو ٹوٹ کے تھوڑے بہت بتا دوں گا کہ آپ جو ہے نہ کس طرح سے اپنی مرگوں کو تیار کر سکتے ہیں انڈو کے لیے مرگے کے ساتھ کراس کرانے کے لیے تو ویڈیو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ تفصیل سے بتائی جائے ہر چیز تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نہ وہ مس نہ ہو اور زیادہ علاج میں کوشش کرتا ہوں ایک نہیں دو تین کوشش کرتا ہوں کہ بتا دوں تاکہ جو دوست وغیرہ دیکھیں اگر ایک طریقہ انہوں نے کر لیا ہے اگر اس سے جو ہے نہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو دوسرا طریقہ جو ہے نہ وہ فالو کر سکتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی مرگیاں جو ہے نہ وہ ٹھیک ہو جائیں یا بیماری کے اوپر جائے لگی ہوئی ہو یا بریڈنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہو ویڈیو کوئی بھی ویڈیو لگائی ہوئی ہو تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ چیزیں بتائی جائیں تاکہ آپ جو بھی آپ کو آسانی سے آویلیبل ہوں جو بھی آپ آسانی سے میتھڈ جو ہے نہ فالو کر سکیں اب وہ فالو کر کے جو ہے نہ اپنے مرگوں مرگیوں کو جو ہے نہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکیں ان کو افتیات زابیر بھی کر سکیں وہ سارا جو ہے نہ میتھڈ آپ فالو کر سکیں تو ابھی پراپر ویڈیو جو ہے نہ وہ شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں ان کے لئے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ نے بیل آئیکان ضرور کلیک کرنی ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو ہر نئے انفرمیشن آپ کو وقت پر ملے اور کوئی بھی انفرمیشن آپ مش نہ کریں پراپر چلتے ہیں ویڈیو گرہ اس کے لئے آپ دو ترین طریقے جو ہے نہ استعمال کر سکتے ہیں پہلے تو مرگیوں کو زیادہ سے زیادہ لائٹ فراہم کریں کیونکہ سردیاں تھی میں نے بھی خود بھی حالکہ میرے پاس پہلے سارا سال مرگی آنڈے دیتی رہتی ہے سردیوں کا مجھے کبھی ایشو نہیں ہوا کیونکہ کافی دارے دوست بھی کہتے ہیں کہ سردیوں کے اندر ہمارے پاس مرگی آنڈے نہیں لیتے لیکن میرے پاس سارا سال مرگی آنڈے دیتی ہیں اور سردیوں چاہے جتنا بھی سردی پڑھ رہی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس سال بادل بنے رہے ہیں اور پہلے سردی آنے سے پہلے میرے پاس بیماری بھی کافی یعنی کہ اٹیک کر گئی ہے تو ذرا ڈرہ ہوا تھا میں میں نے مرگیاں وغیرہ ان کے احتیاط درودہ سے زیادہ کی ہے ان کو بہت کمی جنگی گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ ہی ملتا تھا بیچا جنگو تو میں بند رکھا ہے تو مرگیاں جو ہیں وہ انڈوں کے لئے تیار نہیں ہوئی لیکن آج کل جس طرح موسم ہے چاہے بادل بھی بن رہے ہیں لیکن وہ سردی کی شدت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے وہ اب شدت والی سردی نہیں رہی تو زیادہ سے زیادہ ان کو ٹائم پیریڈ دیں لائٹ کا اگر آپ کے پاس خودوں کے اندر لائٹ بگر آوے لے بھلا ہے تو کوش کر رات کو بھی ان کو لائٹ دیں کم سے کم لائٹ کا دورانی ہے جو ہے نا سولہ سے ستارہ گھنٹے ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کوئی اور چیز کریں نہ کریں صرف آپ ان کو اچھی لائٹ اور اچھی خوراگ دیں تو آپ کی مرگیاں جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی تھیڈی ہو جائیں گے انڈو کے لئے یہ خوراگ بھی مین فیکٹر ہے اور لائٹ بھی مین فیکٹر ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ فیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مل جاتی ہیں فیڈ بھی انڈو کے لئے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے نا آپ کی مرگیاں جو ہے نا وہ جلدی انڈو کو تیار ہو جائیں گے تیسرے نور پر آپ جو ہے نا اپنی مرگیاں کو یہ جو گندوں کے دانہ ہوتا ہے گندوں والا اس کو آپ نے بھون لینا ہے بھونہ ہوا دانہ آپ کو استعمال کروائیں اس سے بھی جو مرگیاں رکھی ہو یا جنہوں نے چربی وغیرہ کی ہو وہ انڈے دینا شروع کر رہتی ہیں اب دانے کے اندر جو ہے نا مسور کی ڈال وہ مکس کر دیں یعنی کہ کسی برتن میں ڈانہ رکھے ان کے اندر مسور کی ڈال تھوڑی بہت یعنی کہ دسویں سا کہہ لیں دسویں سے بھی بلکہ کم بیسویں سا کہہ لیں مسور کی ڈال مکس کر دیں اس کے کھانے سے بھی جو انا مرگیاں جو انا وہ جلدی ہیٹ پہ آ جاتی ہیں یعنی ہفتہ دس دن کے اندر ہی مرگیاں ہیٹ پہ آ جاتی ہیں جن مرگیوں کو جورو سے زیادہ چربی وغیرہ آئے یا پھر اندر کوئی انفیکشن وغیرہ آئے جھولی کے اندر وہ آٹے کے اندر یا پھر ویسے ہی روٹی کے اندر تھوڑی سی حلدی حلدی کی مقدار بلکل تھوڑی رکھنی ہے آپ کو ایک مرگی کے لئے میں سمجھا جاتا ہوں بلکل چھوٹی سی یعنی کہ چھوٹے بچے کی جس طرح چھٹکی ہوتی ہے اتنی مقدار میں بلکل ہلکی سی یا جو تنکا کہہ لیں اتنی مقدار میں حلدی جو ہے نا وہ روٹی کے بھورے کے اندر یا پھر جو ہے نا آٹے کے اندر وہ مکس کر کے وہ ایک گالہ بنا کر وہ مرگی کو آپ کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کی مرگیاں جو ہے نا وہ جلدی انڈو پہ آ جائیں گی یہ آفتہ داستے نہ آپ کر سکتے لیکن مقدار حلدی کی زیادہ نہ ہو اور زیادہ لمبے عرصے پر بھی آپ استعمال نہ کریں کیونکہ حلدی پھر کوئی بھی چیز ہو وہ اوورڈوز ہو جائے پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جس طرح وہ اس کے فیدے ہیں پھر اس کے نقصانات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ آپ لازمی حتیات کیجئے اور کچھ دوست ہوتے ہیں کہ یہ سارے پراسس انڈو نے کر لیا ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے نا کیپسول وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں فیش شائل ہو گیا یا ایویان ہو گیا اس سے بھی مرگیاں جلدی جائنے کے انڈو کے لئے تیار ہو جاتی ہیں لیکن اس سب پراسس کے باوجود بھی کچھ مرگیاں ہوتی ہیں وہ انڈو کو پر تیار نہیں ہوتی حالانکہ ایجڈ بھی نہیں ہوتی زیادہ ان کے لئے آپ اس طرح کریں کہ منسوفار کے نام سے آپ کو ٹیبلٹ ملیں گی یہ آپ کو ہومیوپیتھ کی سٹور وغیرہ ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائیں گی کرشی والوں کی ہوتی ہیں میرے خال میں کیونکہ کافی عرصہ ہو گئے میں نے لینے ہاں تقریباً کرشی والوں کی ہوتی ہیں وہ رات کو جب مرگی کو بند کریں ایک گولی راز روزانہ رات کو کھلا دیا کریں یا آپ نے دست گولیاں کھلانی ہے اور جتنے دن آپ گولیاں کھلائیں مرگی کو مرگے سے الگ رکھیں تو انشاءاللہ دس گولیاں کھلانے کے بعد آپ مرگی کو مرگے کے ساتھ چھوڑیں تو انشاءاللہ وہ جلدی تیار بھی ہو جائے گی اور انڈو پر آ جائے گی لیسن آپ دے سکتے ہیں یہ بھی بہترین انٹی بیوٹیک بھی ہے خون کو بھی پتلا کرتا ہے اور مرگیوں کی چربی بھی ختم کرتا ہے اور مرگیوں کو گرم بھی ہیٹ پر بھی لاتا ہے کیونکہ بیسک فیکٹر ہے جس طرح نر کے اندر ٹسٹوسٹیرون ہوتا ہے ان کے اندر پروجسٹیرون ہوتا ہے جب وہ بوسٹ ہوتا ہے تو مرگیاں خود بخودی جوانا میٹنگ کی طرف آتی ہیں اور انڈے بغیرہ دینا وہ شروع کر دیتی ہیں یہ آپ نے ضروری احتیاطیں کچھ ہیں وہ کرنی ہیں تو انشاللہ آپ دیکھیں گے ارسام سے حل ہیں تو آپ یہ کر لیں دیکھیں گے کتنی جلدی آپ کی مرگیاں جو ہیں وہ انڈو پر آئے گی ہاں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ مرگیاں جو ہیں نا وہ چاہے آپ ان کا کچھ بھی کر لیں وہ انڈو سے رہ چکی ہوتی ہیں یا وہ اوور ایج ہوتی ہیں یا پھر وہ اوور ایج نہ ہو لڑ جاتی ہیں بعضوں کا دیکھنے میں یانگ مرگی ہے مرگ اکراس بھی کرواتی ہے لیکن وہ انڈے نہیں دیتی کیونکہ وہ اگر لڑ جائے ان کے اندر سمجھ لیں جو بچے دانی جھولی ہوگی ان کے انفیکشن وغیرہ ہو جائے اس وجہ سے بھی جو ہیں نا وہ مرگیاں سمجھ لیں کے انڈو سے رہ جاتی ہیں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے یہ ویسے جو حلدی میں نے بتائی اگر انفیکشن وغیرہ ہو اس طرح کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس سے بھی کافی سارا حلہ ہو جاتا ہے اور مینسوفار جو میں نے آپ کو گولیاں بتائی ہیں اس سے بھی یہ مسائل جو ہے نا کافی سارے جو ہے نا وہ کم ٹرول ہو جاتے ہیں اور ایک اور فیکٹر ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرگی کی دم کے اوپر جہاں پر ہم جوڑ چیک کرتے ہیں جو گنڈ ہوتی ہے مرگی کی وہاں پر ایک چامہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں چامہ بن جاتا ہے اس کے اندر جو ہے نا بعض اوقات تیل جمع ہو جاتا ہے اگر کوئی زیادہ عرصہ ہو جائے پیپ نہیں ہے نمہ بھی جو ہے نا وہ گنڈ جمع ہو جاتا ہے یعنی کہ اس طرح کے اس کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے جو ہے نا مرگی مرگے کو قریب ہی نہیں آنے دیتی کھا رہی ہوتی ہے پی رہی ہوتی ہے آوازیں بھی نکال رہی ہوتی ہے لیکن مرگے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو آپ دوست دیکھ لیں مرگے کے اندر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں اور مرگیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں مرگے پھر بیچارے صحیح سے قراس نہیں کر سکتے دوم ان کی ضرورت سے زیادہ نیچے ہوتی ہے اور مرگیوں کی بھی جو ہے نا دوم ضرورت سے زیادہ نیچے ہوتی ہے اور یہ چامہ وغیرہ ہو تو پھر کیونکہ مرگی جب قراس کے لیے بیٹھتی ہے دوم اوپر کرنی ہوتی ہے وہ پھر دکھتا ہے درد ہوتا ہے پھر مرگی جو ہے نا وہ مرگیوں کو قریب ہی نہیں آنے دی اور مرگے سے دور بھاگ دی آپ نے اس کو جو ہے نا ہلکا سا اوپر کٹ لگا کر ہلکا سا کٹ لگا کر اس میں سے آئل وغیرہ جو ہے نا وہ نکال لینا ہے یا پھر گاند پی وغیرہ جو بھی بنا ہوا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہفتے دس دن کے اندر ہی وہ مرگی انڈے دے گی ویسے یہ بہترین موسم ہے آپ جو ہے نا یہ احتیاطی تدابیر جو ہے نا اختیار کریں اور جو میں نے خوراک وغیرہ ہلکی بھلکی دیسی چیزیں ہی میں نے بتائی ہیں وہ آپ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مرگیاں جو ہے نا وہ جل سے جل انڈو پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے ورسلام